السلام علیکم ویڈیو بیٹھا تو مائی یوٹیوب چینل تو کیسے آپ لوگ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ سارے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو بیسیکلی آج اتنے دنوں کے بعد آپ لوگ سے جو ہے وہ اس لئے ہی آئی ہوں یہ کہنے کے لیے کیونکہ رمضان شہر رہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو پتے ہیں کہ گھروں کا ماحول کیسا ہوتا ہے نہ بنا کوئی ویلوگ وغیرہ شوٹ کر پاتا ہے تو اس ویدے سے میں اپنی مجلس پہ وائس آور بھی کرتی ہوں تو مین ریزن یہ ہوتا ہے تو وہی جو چھوٹی چھوٹی ویسے پیز میں ٹرائے کرتے ہیں تو میں آپ لوگ کے ساتھ وہی شیئر کر رہی ہوں تو رہی بات کہ ایک اور بات آپ لوگ اسے کرنی تھی وہ یہ کہ آپ لوگ جو ویڈیوز دیکھتے ہیں اسے مہروانی کا کے لائک بھی کر دیجی کریں اور کمیٹ میں کچھ اچھا آپ لوگ مشورہ بھی دے سکتے ہیں کہ نیکس ویڈیو اس پہ بنائیں نیکس ویڈیو اس پہ بنائیں کوئی بھی آپ لوگ جو دن میں چاہیں آپ لوگ مجھے مشورہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں تو تو آج میں بنانے جا رہی ہوں میں نے آپ لوگ کو اپنے ایک ویلاغ میں بتایا تھا جو کروسری کا ویلاغ تھا میں یہ برطن نیکی آئی ہوں مٹی والا تو اس سے جو ہے اس میں آج میں کھیر بناوں گی تو اس مٹی کے برطن میں کھیر بناوں گی کھیر بنانے کا ایک میرا مطلب اپنا بھی تھا کہ پشاوری ایک کھیر ہے مجھے اب اس بازار کا نام نہیں پتا جو ہے وہ یوٹیوب پہ آپ لوگ کو مل جائے گی بہت زیادہ لوگوں نے جو ہے وہ بنائی ہوئے ہیں تو میں آج وہ والی کھیر بنانے جا رہا ہوں ہاں کہ سخوانی بازار ہاں کہ سخوانی بازار کی مشہور کھیر میں آپ لوگ کو آج بنانا سکھوں گی تو وہ بھی مٹی کے برطن میں جو میں لے کے آئی تھی تو چلے سٹار کرتے ہیں مپناش کا ویلوگ ویلوگ تو نہیں آپ لوگ بول سکتے ہیں بٹ ریسپیز کی یہ ویڈیوز جو ہیں یہ رمضان کی جتنے بھی آگے دن ہیں وہ میں آپ لوگ کو شیئر کر دے رہوں گے پھر جیسے جیسے کوئی موقع ملے گا آپ وہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو مکمل دیکھا کریں تاکہ جائے ہو میرا چینل ماری ڈائز ہو اور پھر میں کچھ انکم آئے تو پھر تب میں کھومنے پھینے کے لئے کھین پہ آ جا سکوں تو یہ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے تو پلیز اس پہ آپ لوگ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی آج کی کھیر بنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی ہم لوگ کو یہ کچھ انگریڈنٹس چاہیوں گے یہ ہمارے پاس ڈرائی فروٹس تو چاوڑ کے کونٹیٹی میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں تو چاوڑ یہاں پہ میں نے لیے ہاف کپ جنہیں میں نے تین سے چار گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے چینی تو چینی یہاں پہ میں نے لیے تری بائی فورٹس کپ یہ چائیوں کے رس جو کہ ایزیلی مل جاتے ہیں تو یہ یہاں پہ میں نے پانچ پیسز لیے ہیں نیکسٹ ہم لوگ یہ کٹی ہوئی الائچی ہے یہ خود ہی میں نے جو ہے وہ اسے تھوڑا بہت گرائنڈ کر دی ہے تو اگر آپ لوگ پاس پاوڈر ہے تو آپ لوگ وہ یوز کر سکتے ہیں یہ میں تین نیلائچی لیے ہیں اب نیکسٹ ہمارے پاس جو چیز ہو گئی وہ ہے ہمارے پاس دودھ تو یہاں پہ میں الپر کا دودھ لے رہی ہوں یہ وان لیٹر کی پیکنگ میں ہے تو جی جناب ہمارے ریسپی کی جو سٹارٹ ہے وہ اس چیز سے ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے ان دو چیزوں کو ایک آپ لوگ جار لیں گے ٹھیک ہے جس سے ہم لوگ بلینڈر بھی بولتے ہیں جیسر اور اس میں ان دونوں چیزوں کو ہم لوگ کیا کریں گے بلینڈ کر دیں گے جی اب ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اس کو اور پاپا کو بلینڈ کرنا یہ جو رسٹ ہوتا ہے یہ جو رسٹ ہوتا ہے ان کو ہم لوگ بلینڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اچھا تو اب ہم لوگ بلینڈ کرتے ہیں اس میں جاؤ لائیں گے اب ہم لوگ اس میں یہ ایڈ کریں گے انہیں ہم جو تھوڑا پیسز مکل کے ایڈ کر دیتے ہیں کر دیا ہیں اب جو لیکس چیز ہیں وہ ہم لوگ اس میں دونوں ایڈ کریں گے اس میں ایک ادھ کپ کے قریب ہم لوگ انہیں دونوں ایڈ کرنا یہ کوئی رہو تے ہیں لوگ میری طرح اناڑی جن سے دونوں کا ڈپا بھی نہیں کھولتا ہے تو میں انہیں اناڑیوں میں سے ایک اناڑی ہوں تو یہ خواہیں گے تو اب ہم لوگ اس میں ایک کپ کے قریب اس میں ہم لوگ دونوں ایڈ کرنا تو یہ جی ہم لوگ نے ایڈ کر دی ایک کپ کے قریب اب باری آ جاتی ہے اس کو ہم لوگ بلینڈ کرتے ہیں تو اب ہم لوگ ان دونوں چیزوں کو بلینڈ کرتے ہیں بسم اللہ بلینڈ کرتے ہیں بلینڈ کرنے بلینڈ کرنا میں آپ لوگ کو اس کی کنڈیشن دکھا دیتی ہوں بلینڈ کرتے ہیں کہ اب کس طرح نظر آ رہے ہیں جو نفس دود بچے ہیں وہ ہم لوگ اس میں ڈالتے ہیں تو جی جی ہم لوگ انہیں اس برتن میں دود ڈال دی ہے اور اب ہم لوگ اس میں ہم لوگ الائچی ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہم لوگ اس میں ایڈ کر دیں گے جو ہم لوگ نے رس اور کشاور کا مکسر بنایا ہے بسکتہ ہم لوگ اسے چمچ سے حلاب دیں گے ٹھیک ہے اسے مکس اپ کریں گے پینجا مل تھوڑا سج اسے تیز آن پکائیں گے جب تھوڑا سج بوائل اس میں آجائے گا اس کے والد ہم لوگ جو فری میں اسے بلکل میڈیم کر دیں گے اب ہمارے پاس کھیر ہے وہ تھوڑی سی مکاری ہو چکی ہے تو اس پوائنٹ پہ آب آگے ہم لوگ نے چینی دی ہے وہ ہم لوگ نے ایڈ کر دیں گے تو یہ ہم لوگ نے چینی ایڈ کر مکس کریں گے میں نے دوسرا چمچ ہٹھا کے لکڑی شروع کر دیا ٹھکا آپ پاس لکڑی چمچ ہٹھا پہ وہ ہی گرہ سب کی جو ہم مزید پکائیں گے تو جی چنا تیس سے چالیس منٹ کے بعد پکنے کے بعد ہماری جو کھرے وہ کچھ فارم میں آ چکی ہے تو ہمیں اسی کنسسٹینسی میں ہی کھر چاہی ہے تو اب ہم لوگ فلم آف کر دیں گے اور جو برتن ہے اسے ہم لوگ ٹرانسور کر دیں گے کسی بھی اور برتن میں تو میں یہ پہ سٹیل کا باول ہے اس میں اس کو نکال لوں گی تو اس طریقے سے ہم لوگ ساری کھر باول میں نکال لیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ باہر بھی گر گی ہے بہت خیر ہے تو یہ ایکسٹر کھر ہمارے پاس گر گی ہے پیشو کے ساتھ صاف کر لیں گے تو تاکہ ہمارے پاس ایک پریزنٹیشن ہے وہ اچھی بن کی آئیں اور اس کے بعد ہمارے پاس درائی فوٹ لیے تھے جس میں بادام اور پستر تھا جسے بگو کے رکھ دیا تھا اور اس کے ہمارے لوگ نے باریک باریک کٹ لیا تھا تو آپ لوگ پس ریڈی ہو چکی ہے پشاور کی مشہور کس خوانی بازار کی کھیر اگر آپ لوگ پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں کچھ اچھا کمنٹ چھوڑ کی جائے کریں تاکہ مجھے نیکس جو آنے والی ویڈیو اس میں پاتا چلے کہ یہ کمیاں ہیں اور آپ لوگ چیزیں پسند آرہے ہیں تو اگر آپ لوگ پسند آئی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ